اسلام علیکم ایوریون کیا حالیں آپ سکھیں آئی ہوب کہ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھانک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے اچھا آج کا نور ولوگ بہت مزے کا ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ کو بہت ہی مزے مزے کی دو ریسپیز دینے والی ہوں ایک تو یہ ہم لوگ بنائیں گے ٹوٹیلی ہوم بیٹ رس ملائی فل جو ہے نا وہ میں آپ کو ایک پرفیکٹ ریشیو والی رس ملائی کچھ ٹپس این ٹرکس کے ساتھ اس کی ریسپی دوں گی اس کے ساتھ ہم لوگ بنائیں گے مکڈونلل سٹائل جو پیٹی برگرز ہیں پیٹی جو ہے چکن پیٹی ہم لوگ بنائیں گے اس کے لیے وہ اس کی ایک ریسپی آپ کو پوری دوں گی بہت مزے کی نگتے ہیں اور وہ پیٹیز جو ہے وہ آپ لوگ فریز کر کے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ رس ملائی ہم نے کیسے سٹارٹ کرنی ہے کہ آپ جب بھی آپ اس طرح کی کوئی چیزیں بنانے لگے جس میں ریسیو بہت میٹر کرتا ہو تو پلیز آپ لوگ میئرنگ کپس اور میئرنگ سپون لازمی لے لیا کریں ٹھیک ہے اور سیکنڈ جو اس میں چیزیں ہیں یہ مین چیزیں ہیں دونوں سیکنڈ اس کا مین انگریڈیٹ ہے کہ آپ نے ملک پاورڈر لینا ہے نیڈو اچھا کچھ لوگ ایوڈی دے سے بناتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ایوڈی دے جو ہے وہ ڈرائی ملک پاورڈر نہیں ہے وہ صرف ٹی وائٹنر ہے ڈرائی ملک پاورڈر جو ہے وہ نیڈو ہے نیڈو سے آپ اگر رسمیل آئی بنائیں گے تو بہت اچھی بنیں گی کچھ لوگ بزار سے کھلا والا بھی لے لیتے ہیں تو ان کو اکثر ہوتا ہے کہ ہماری ٹوٹ گئی ہیں یہ سخت بنی ہے وہ دودھ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کسی اچھی مطلب کمپنی کا جس طرح یہ نیسلے کا نیڈو یوز کری ہوں تو یہ بہت اچھا ہے اور کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ آلپرز کا بھی اچھا ہے برحال آلپرز کا میں نے ابھی تک جو ہے ڈرائی ملک نہ یوز کیا ہے نہ میں نے دیکھا ہے تو میں اس کا کوئی بھی ریویو آپ کو نہیں دے سکتی ہمیشہ سے میں گلاب جعبان بناوں یا رسمالائی بناوں میں نیڈو ہی یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے بہت اچھے پرفیکٹ ان سے بنیں گے ایک کپ جو ہے نا وہ ہے میرے پاس یہ نیڈو کا ملک پاوڈر لیول کر کے ایک کپ ٹھیک ہے یہ والے کپ لازمی ہے اس کے بعد ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون میدہ یہ اس پہ ون ٹیبل سپون لیول کر کے جو ہے وہ میں نے میر کر کے ڈالا ہوئے آپ کو ڈالتے وقت میں ضرور دکھاؤں گے ٹھیک ہے یہ ون ٹیبل سپون لیول کر کے ہے ایک انڈا اس کے بعد ہے یہ بٹر ہے میرے پاس بٹر جو ہے اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ گھی استعمال کر سکتے ہیں جو ہلکا ملٹ ہوا گھی ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹر کی میں ایک اسسٹنسی دکھا دکھتی ہوں یہ اس طرح کا بٹر ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون اس میں بٹر جائے گا اس کے بعد ہے ون ٹی سپون لیول کر کے میرے پاس ہے کوکو پاوڈر میں روزمور کا یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی اچھی جو ہے نا کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو پتا آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو میں روزمور کا یوز کرتے ہوں تو مجھے اس کی عادت ہے ٹھیک ہے جی یہ ہیں ٹوٹل اس کی سارے انگریڈینٹس اور اس کا جو دودھ بنانا تھا وہ میں نے آلپرس والا یوز کیا ہے آپ کوئی بھی ٹیٹرہ پیک جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں ٹیٹرہ پیک سے زیادہ اچھا منتا ہے نہیں تو فریش استعمال کر لیں ایک کلو دودھ کے ساتھ میں یہ آپ کو رسلی بتا رہی ہوں جو ایک کلو دودھ میں رسمالائی بنتی ہے ٹھیک ہے تو قریباً چھے سے ساتھ لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں چینی آپ لوگ اپنے اکارڈنگ ڈالیے گا ٹھیک ہے تو اب ان ساری چیزوں کو مکس کرتے ہیں دودھ یہ جو ہے نا ایک ٹیبل اسپنے میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤ دیتی ہیں یہ دیکھیں یہ پورا ایک ٹیبل اسپون لیول کر کے میدہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 1 ٹی سپون اس کے اندر جائے گا بیکنگ پاوڈر لیول کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں 1 ٹی سپون لیول کر کے بیکنگ پاوڈر ٹھیک ہے ایک اس کے اندر جائے گا انڈا اور اس کے اندر جائے گا بٹر 1 ٹیبل اسپون ساری چیزیں چلے گئی ہیں اس کے اندر اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اچھا ان کیس کچھ کیونکہ انڈوں کا سائز بڑا ہوتا ہے کچھ کا چھوٹا ہوتا ہے آپ کو اگر ایسا لگے کہ یہ مکسچر بہت ہی زیادہ ڈرائے ڈرائے سخت سخت ہے تو آپ ہلکا سا دودھ کا چھوٹا جو ہے نا وہ اس میں مار سکتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ یہ اول تو یہ انڈے سے ہی بلکل ہو جائے گا اچھا یہ دیکھیں ڈو کے نا کسسٹنسے میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکل جو ہے نا وہ سوفٹ اور تھوڑی ہلکی جو ہے نا سٹکی سی ہے ایزی لی جو ہے نا وہ آپ کے بالز بن جائیں گے میک شور کہ بالز میں ایک بھی کریک نہ ہو ورنہ تو پھر درس میں پھٹنے لگ جاتی ہے ٹوٹنے لگ جاتی ہے اچھا میں فٹا پھٹ جو ہے نا اس میں بالز بنا کے رکھوں گی اور وہاں پہ جو دودھ ہے نا اس کو اچھا خاصا بوائل سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یہ دیکھیں بس کے اندر کریکس نہیں ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے بالز بنا کے رکھنے ہیں اور ایک ہی دفعہ تکھنے ہیں اور اس کے بات اٹھا کے پھر سارے سارے ڈال دینے اگر آپ لوگ آگے بھی چھے کے کر دالتے ہیں تو وہ کوئی بہت موٹی ہو جاتی ہے کوئی چھوٹی رہ جاتی ہے کچھ اس طرح کا سہین ہو جاتا ہے اور لیکن اس مکسٹر کو آپ نے ایک تو بلکل باہر بیٹھ کے نہیں بنانا کیونکہ اس کو تھوڑے سی بھی ہوا لگی نا تو یہ ڈرائے ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے بالز میں کریک پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ڈرائے ہونے کے لئے آپ نے بلکل نہیں چھونا بس جیسے مکس کرنا فٹا فٹ ساتھ ساتھ بالز بنا لینی ہے یہ دیکھیں جی یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ ہمارا آیا ہوا ہے بالکل ملک اور اس میں ہم لوگ یہ سارے کی بالز جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ڈال دیں گے اچھا ایک اور چیز جو آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ نے دیچ کی لینی ہے جس بھی چیز میں آپ نے بنانا ہے آپ نے اس کو لینا ہے کھلے مو والا اور یہاں پہ ہم لوگ چورا بلکل کر دیں گے سلو اور اس کو میں ڈھٹ دوں گے پانچ سے دس منٹ اس رسمنائی کو آپ نے بلکل ڈھٹ دینا اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ اوگل اس میں کہ اب اس کی کام سٹارٹ ہو گیا ہے اب یہ جو ہے وہ پھولنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں ان کو ڈھٹ دھکنا ہوں کھلے مو والا برطن اس لئے کیونکہ جب یہ پھول جاتی ہیں تو آپس میں ٹکرانے کی وجہ سینہ یہ ٹوٹ جاتی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے ٹوٹیں گی کیونکہ جب یہ پھولتی ہے تو دنگل کرنے لگ جاتی ہے دیچ کے میں تو آپ نے دیچ کے جو ہے کم اس کم بڑھا لینا ہے اور یہاں پہ باری آتی ہے آج کا میس ہے سنبھال لیں کی کیونکہ میں کچھن میں ہی تو میں نے پہلے اسے چڑھا دوں تاکہ وہ تھنڈے ہو جائیں تو ساسا پھر میں کچھن کی سخائی کروں گے ہماری مزی کی رسمیل ریڈی ہے اور چکن پہ جلدی سی تیارے کرتے ہیں چکن پیٹیز کی جو کہ ہم نے برگر کے لیے بنانی ہے تو یہ میں نے چکن بریس لے لیا تھا کیوپس میں کچھ بریس اس سالٹ اکورڈنگ ٹو ٹو ٹی سپون ہے میرے پاس کالی میرچ ون ٹی سپون ہے میرے پاس ادھرک سالی لیسن کا پاؤوڈر ون ٹی ٹی سپون ہے آنین پاؤوڈر یہ سیف ڈرائی انگریڈی جائیں گے اور اب میں دیکھیں ہوں اس کو مکس کرنے کے بعد اس کا بنانے لگ ہوں کی ما اس کو چوف کر میں واپس آتی ہوں تو یہ دیکھیں جی کی ما جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں قریب سے کی کی ما کس طرح کا میننگ کی ہے بلکل باریک پیس آو کی ما موٹے اور بڑے بڑے اور یہ ہم نے بنز لے کے رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ میں نے ما پر فرائز بھی کٹ کے رکھ دی ہیں تو اب ہم نے اس کے ساتھ کس کی ما یو ساوس بنا نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں جی میری گلو ملو سی رس دیش کے گوہ لانا ہے تاکہ یہ جو رس میں آئی ہے نا خود ہی جھل کے درو درو جن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں جا رہی ہمیں باہر شو کیس میں برطن رکھنے کیونکہ کچھ گلاس میں نہیں یہاں رکھ ہوئے ہوتے ہیں اندر جو ہے وہ اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے یوز کی جو ریگولئر کے زی ملتے ہیں وہ ہی زیادہ ہو جاتے ہیں جارز ویرے جو ہیں وہ پھر میں ہاں پہ رکھ ہوتے 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 کوٹنگ ہم لوگ دو دفعہ کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے نا فول جو ہے نا وہ کرسپی بنے اور جو اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے نا بریڈ کرمز اس کے وجہ سے ویسے بھی یہ کرسپی بنے گا لیکن ڈبل کوٹنگ سے ڈبل کرسپی آپ لوگ سنگل کرنا چاہیں تو سنگل کر لیں نو اشیوز یہاں پہ فرائز میں نے ہاف ڈن کر کے نکال لی ہیں کیونکہ ٹائم شورت ہوتا ہے تو فرائز میں ساتھ ساتھ جب تک پیٹیز بنا رہی تھی تو اتنا ساتھ ساتھ میں نے فرائز رک دی تھے یہ دیکھیں چھے طریقے سے ہمارا پیٹی کوٹ ہو چکا ہے بسم اللہ رحمان رحم آج تو لگتا ہے ساروں کا لانڈری دے تھا اچھا یہاں پہ آل موس جو ہے نا وہ میری تیاری ہو چکی ہے ٹیبل وغیرہ بھی میرے سٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو پیٹیز دی خاتے سب سے پہلے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت و کرسپی پیٹیز جو ہے ہمارے فرائے ہوئے ہیں سموسے وغیرہ میں نے فرائے پہ نے رکھ اب یہاں پہ ہم لوگ بنانے لگے ہیں جو اس کے اندر سوائس جائے گی میو و گارلک سوائس میونی سوائس ساتھ میں 1 ٹی سپون جیپا میری گارلک بسٹرد سوائس اس کے بعد 1 ٹی سپون جائے گی اس میں بسٹرد سوائس اسی لئے آپ کو مارکٹ سے مل جاتے ہیں کسی بھی شاپ سے اب اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی خرشت بلک تفرز تھوڑا سال ڈال زیادہ نہیں اور تھوڑی سی ڈالیں گے کٹی وی لال مرچ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارا یہ سوس بلکل ریڈی ہے ساری جو دھوم ہے وہ اس سوس کی ہے برگر میں اچھا یہاں پہ میں بنم کرنے لگی ہوں برگر کی فلنگ تو ہم نے برگر کو بس ہلکا ہلکا سا ٹوست کیا ہلکا مائر سا جو ہے صرف میں نے اس کو وام کیا تھا ٹوست بھی نہیں کیا اس کو کیونکہ ان میں ٹوست ہوا جو بن ہے وہ اتنا لکھ کھا نہیں جاتا اچھا سالیڈ لیو رکھ ہے آپشنل ہے نہیں رکھنا چاہتے ہیں مت رکھیں بٹ رکھ دیں گے لیٹس تو بہت اچھا فلیور آئے گا اچھا اس کے اوپر ہم لوگ یہ سوس لے گائیں گے مایو سوس اس کے بعد یہ پیٹی جائے گا اس کے بعد ہم اس کے پر چیز سلائس بھی رکھیں گے تھوڑے سے جو ہی لٹس میں کاٹ کے بھی رکھے تھے یہ بھی جائیں گے اس کے پر اس طریقے سے اور چیز سلائس رکھتے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا اچھا لگیا برگر ایک پہ میں رکھوں گے اور ایک پہ میں نہیں رکھوں گے کیونکہ سمٹائمز مجھے چیز سلائس نہیں اچھا لگتا مور پہ ڈپینڈ کرتا اور آج میں بلکل مور نہیں چیز سلائس والا برگر کھانے کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنا خوبصورت لگ رہے یار جیز بہت ہلکی ہو گئی ہے اور آج مجھے پہنے کیونکہ میں نے سلنڈر نکالا کے اس کے پر رکھ دیتی ہوں تو مجھے خوف آنے لگ گے ایک دم سے میں نے کہ نہیں رکھتی بس چھوڑ اس ہلکی آج پہ ہی ہوتا رہے آج یہاں میں آپ کو ایک پیٹی جو میرے چھوٹا س بنا تھا یہ آپ کو توڑ کر دکھا تو اتنا دیکھیں ہم اس کی کر س یہ دیکھیں کوٹنگ اس کی الگ سے نظر آ رہی ہے اتنا زبردست ہے اندر سے فل سوف اور روپ سے کرسپی یہ دیکھتیں کتنی خوصورتی سے بکس یہاں بیٹھ کے میری آیام کر رہی ہیں اور یہاں پی جی اب میرے پاس ہوسرا ٹائم تھا ایک میں نے کہا کہ کچھ کپڑے ہیں وہ پریس کر لیے جائیں جو کہ میری ابھی سٹچ ہو کر آنے ہیں درزی سے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی ٹائم کے ساتھ ساتھ ابھی نہیں دکھا سکتی کبھی کپڑے بغیرہ پریس کروں گی اور یہ کچن میں ابھی تک میں بٹن بٹن اٹھا کر نہیں رکھے یہاں پہ میں آرام فرما رہی تھی بٹن بغیرہ اٹھا کے کچن میں رکھتی ہوں کیونکہ دھونے بھی تو ہے صرف استعمال دھونے کرنے میرا دل چاہتا ہے کہ برطن بہت خوبصور خوبصور بس بندہ استعمال کریں اور ان کو پھینگ لیکن بہت پیارے پیارے برطن تو یہاں پہ کرتے ہوں اپنے ولوگ کو انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ولوگ کے ساتھ اور کل تو ہاں یہ کل تو فرائیڈی ہے کل میرا ہولی ڈی فائنل مجھے کچھ نہیں بنانا پڑے گا کیونکہ کل چاہوں گے میں سسران تو انشاءاللہ کل کے ولوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھ گا دعو میں یاد رکھ گا اللہ حافظ میں یہ کرنے لگی ہوں جو رازہ بن کیونکہ اتنے کوئی مچھر آرہے ہیں نا مچھروں نے بیڑا خرک کر دیا اگر میں آپ کو اپنے بازو دکھوں تو بہت زیادہ بچھروں نے کارٹ کارٹ کے بیڑا گھر کیا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ